بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سے ہم اپنے کاروبار میں تیزی اور بہتری لا سکتے ہیں جانوروں کو جانور بن کر پالنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے جانوروں کی حفاظت کریں گے تب ہی ہم زیادہ دودھ کی پیداوار صحت مند جانور اور زیادہ گوشت والے جانور حاصل کر سکیں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹس مل سکے تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ جانور بڑے نہیں ہونے چاہیے ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہم چار یا پانچ سوئے تک جانور کو سیل کر دیتے ہیں کیونکہ جانور جب جوان ہوتا ہے اس کی پیداوار بھی پیک پر ہوتی ہے اور ان میں بیماریوں کو برداشت کرنے کی قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جوان جانوروں میں بڑے جانوروں کے مقابلے میں ویسے بھی بیماریاں کم آتی ہیں اور ان کی پیداوار بھی زیادہ رہتی ہے اسی لئے پانچ سوئے میں جانوروں کو اپنے فارم میں نہیں رہنے دینا چاہیے یعنی آپ کے باڑے یا فارم میں جوان جانوروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تو دوسری بات جس طرح ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں یعنی بہتر سے بہترین غزہ وہی غزہ ہمیں اپنے جانوروں کو دینی چاہیے یعنی صاف ستری بیماریوں سے پاک ایک نمبر غزہ استعمال کرویں اور موسم کے لحاظ سے اوپر نیچے اس کو اڈجسٹ کرنا چاہیے جیسے ہمارے گاؤں کا رواج ہوتا ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے السی گوڑو اور تیل کے لڑو بنایا جاتے ہیں تاکہ سردی کا مقابلہ کیا جائے اور گرمی آنے سے پہلے ستو اور شکر کا شربت کرمی کے مقابلے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو بھی ایسی ہی غزہ ملے کہ ان کی صحت ورقرار اور وہ موسمی حالات سے محفوظ رہیں اس لئے کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو غیر میاری ونڈا ہرگز استعمال نہ کروائیں بلکہ اچھا میاری اور کیمیکل سے پاپ ونڈا استعمال کروائیں چاہے وہ مہنگا ہی ملے تو تیسے نمبر پر یہ بات ہے کہ اپنے باڑے یا فارم میں اچھی نسل کے جانور رکھیں جیسے کہ گائے اور بھینسوں کے شکین بھائی ہیں اس بات کو یقین ہی جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے سوئے میں اگر کوئی گائے یا بھینس کم از کم اٹھارہ لٹر دودھ دے تو دوسرے اور تیسرے سوئے کے اندر وہ چوبیس لٹر تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھے گی اور پانچ میں سوئے کے بعد اس کا دودھ کم ہونا شروع ہو جائے گا اسی لئے اگر منافع بخش کاروبار چاہتے ہیں تو جانور کو چار سوئے تک اپنے فارم میں رکھیں بیماری سے بچاؤ کے لئے صفائی نصف ایمان ہے کیونکہ فارم میں آدھی بیماریاں گندگی اور کم صفائی کی وجہ سے ہی آتی ہیں بیماریاں کئی قسم کی ہیں ایک وائرل بیماری ہے مثال کے طور پر مارا جانور پہلے ہی سے صحت مند ہے اور اس کو غزہ اچھی مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بیماری کا خدشہ کم ہے اور ہم کو رسک بھی نہیں لینا چاہیے اور وقت سے پہلے اس کی ویکسینیشن کروانی چاہیے ایک موکھور کی بیماری ہے ایک گل گھٹو کی بیماری ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اب قریبی فارم میں بیماری آ گئی ہے تو اب ویکسین شروع کروائیں بلکہ وقت سے پہلے مثلا ایک ماہ یا پندرہ دن پہلے شیڈول کے مطابق اپنے جانوروں کو ویکسین کروانی چاہیے نتیجہ دن آپ کے جانور میں کبھی بیماری نہیں آئے گی نمبر دو جو بیماری ہے وہ بیکٹیریل ہے یہ واحد بیماری ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ فارمر خود اپنے جانوروں کو مثلا اپنے جانوروں کو خود اس پر لاد رہا ہوتا ہے وجہ یہ کہ اس نے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا صفائی ستھرائی کے کئی مرحل ہیں مثلا بارے کے صفائی جس طرح ہم اس میں فرنائل استعمال کروائیں اس کا مطلب جو جراسیم ہے وہ وہیں مر جاتے ہیں اور ہفتے میں دو ہفتے یا دو ہفتوں کے بعد چونے کا چھڑکاؤ ضرور کریں اس کے استعمال سے جانوروں کے خورو میں جو گوبر یا گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کے جراسیم مر جاتے ہیں اس کے علاوہ فارم میں مکھیوں اور چچنوں کو ہرگز نہ بیٹھنے دیں سائپر میترین کا سپری بارے میں ریگولرلی سے کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہمیں مکھیاں مچھر کاٹتے ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی یہ کٹتے ہیں ہر صورت میں جانور کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر جو بات ہے کہ آپ جب بھی بارے یا فارم میں جاتے ہیں تو آپ کی نظر ہر جانور پر ہونی چاہیے یعنی ہر جانور کو گوھر سے اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا ضروری ہے ملازم آپ کو کبھی صحیح نہیں بتائے گا کہ کس جانور کو کیا ہے اور کون سے جانور میں کیا مسائل ہیں اس لئے آپ اگر خود ہی اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی جانور سست نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو باقی جانوروں سے علیدہ کر لینا ہے اور سب سے پہلے تھرما میٹر جو کہ ہر فارم میں ہونا چاہیے اس سے اس کا ٹمپریچر چیک کرنا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جانور کا ٹمپریچر آپ شٹ ڈاؤن ہے کس وجہ سے جانور سست ہے اگر ٹمپریچر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جانور کمزور ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو سپیشل خوراک دینی ہے اگر ٹمپریچر آپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بخار ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ بخار کس وجہ سے ہے موسمی تبدیلی چچڑ یا اس کے خروع وغیرہ کا انفیکشن تو نہیں تو اس کے لئے ہمیں ہر تین ماہ بعد جانوروں کے خوروں کا بھی صاف کروانا چاہیے اور ان کو بنوانا چاہیے اگر ہمارا جانور بیمار ہے تو ظاہر ہے وہ دودھ کی پیداوار میں تو کمی لائے گا ہی تو بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹروں سے علاج مہنگے مہنگے کروائیں اس کے لئے ہمیں وقت سے پہلے ہی ویکسینیشن اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بغیر کسی نقصان کے منافع بخش کام کر سکیں پانچوے نمبر پر جو بات ہمیں یاد رکھنی ہے اگر ہمارے جانور آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی کوئی لڑائی میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کس کی ٹانگ پر چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باڑے میں کون سا جانور زیادہ تنگ کر رہا ہے اس کو علیدہ کریں فوراں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دودھ دینے والے جانور اور گبن جانور کم ہی لڑتے ہیں لیکن جو جانور پھنڈر قسم کے یا گوشت والے ہوتے ہیں وہ زیادہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو علیدہ علیدہ گروپ بنانے چاہیے دودھ والے جانوروں کو علیدہ اور دوسرے گوشت والوں کو علیدہ رکھنا چاہیے اور باڑے میں گنجائے سے زیادہ جانور بھی نہیں رکھنے چاہیے تو امید کرتے ہیں کہ یہ چار سے پانچ طریقے اپنا کر آپ بھی اپنا واقت اور پیسہ بچا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو دعوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ